بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربیٹر کی کس طریقے کے ساتھ صفائی ہوتی ہے اور آپ خود بھی گھر کے اندر اس کو کس طرح صفائی کر سکتے ہیں جو کربیٹر اوور کرتے ہیں یا ان میں بار بار کچھ رہا آتا ہے اس کی صفائی کس طرح کرتے ہیں جیٹ کس طرح صاف کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ بتائیں گے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ٹیم کو بچاتے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک کسٹمر بائیک لے کے آیا ہے یہ بائیک بہت زیادہ آور کر رہا ہے یہ بار بار ادھر سے پیٹرول لیچے کراتا ہے ابھی ہم اس کی صفائی کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی صفائی کس طرح ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا کھولنا ہے اور کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے دوستو یہ یہ اوپر والی اس کی جو سلیٹ ہے سب سے پہلے یہ کھول لیں گے دوستو سب سے پہلے اس کی سلیٹ کھلتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ پیٹرول پیپ اتار لیں اور ایک دس نمبر چابی کی مدد کے ساتھ یہ جو دو بلڈ لگے ہوئے ہیں کربیٹر کے یہ آپ اتار لیں دوستو اسی اس کا ضرور خیار رکھا کریں جب بھی آپ پیٹرول پمپ سے جب پیٹرول ڈلواتے ہیں ٹینکی میں تو پیٹرول ہمیشہ بند آف کر کے اس کو پیٹرول ڈلوائیں کیونکہ اس کا جو نیچے والا کچرہ جب اوپر جاتا ہے وہ سیدھا کربیٹر میں آ جاتا ہے جب آپ دوبارہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ نیچے سارا کربیٹر میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے نیوٹل وال میں کچرہ آ جاتا ہے جٹوں میں کچرہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے موٹر بائک آپ کا سٹارٹنگ پرابلم بھی کرتا ہے اور میسنگ بھی بہت زیادہ کرتا ہے جس کے بعد ہم نے ایک کابلہ اس کا کھول لیا ہے دوسرا کابلہ بھی کھول گیا ہے ابھی ہم اس کو نیچے سے کھولتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر ایسا کون کون سی جگہ کچرہ چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے موٹر بائک میسنگ کرتا ہے سٹارٹنگ پرابلم کرتا ہے دوستو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اس کے اندر بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے اور یہ کچرہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر پانی ہے چھوٹے چھوٹے کچرے کے ذرات ہیں یہ جٹوں میں چلے جاتے ہیں یہ دوستو یہ اس کے فلود ہوتے ہیں یہ اس کے نیچے ایک نیوٹل وال لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سو نیوٹل وال ہے دوستو جب بھی آپ کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں سلو میں بار بار بند ہوتی ہے یہ اس کا سلو جٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی بار بار بند ہوتی ہے یہ ابھی ہم کھول لیتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں دوستو یہ اس کا مین جیٹ ہے جب بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساٹھ سے ستر کی سپیڈ میں گاڑی بیٹھنا شروع کرتی ہے اس کے مین جیٹ میں کچرہ آجاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی بہت زیادہ بیٹھنا شروع کر دیتی ہے دوستو یہ نیوٹل والا وال ہے اس میں بھی اکثر کچرہ آتا ہے جس کی وجہ سے یہ نیوٹل وال اوپر پورا پریس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بار بار اور کرتی ہے ابھی ہم اس کو پیٹرول کے ساتھ اچھے طریقے سے دو لیں گے دوستو اسٹم ہم نے کربیٹر اس کا دو لی ہے ابھی یہ جو جیٹیں ان میں پیٹرول صاف لگائیں گے دوستو یہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں دوستو جب بھی یہ پیٹرول کے ساتھ آپ دوتے ہیں ان کو روشنی میں چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روشنی کے اندر ان کو چیک کرنا چاہیے جب بھی ان کے جو سراغ ہیں اور اس کے آمنے سامنے روشنی اگر صحیح آپ کو نظر آ رہی ہے سمجھیں یہ کھلے ہوئے ہیں پھر یہ بالکل ٹھیک ہے ابھی ہم دوستو اس کا جو مین جیٹ ہے دوبارہ لگاتے ہیں اس چیز کا ضرور خیار رکھیں دوستو یہ پلاس کے ساتھ آپ نے صحیح ٹیڈ کرنا ہے اکثر یہ چلتے چلتے اس میں کھل بھی جاتا ہے اور آپ کی موٹر بائک کا کافی پرابلم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موٹر بائک پیٹرول زیادہ کھانا چھول کر دوستو یہ سلو جیٹ ہم نے دوبارہ لگا ہے دوستو ابھی ہم اس کے یہ جو نیوٹل وال ہے فلوڈے ان کو صحیح پیٹرول لگا لیتے ہیں یہ دوستو نیوٹل وال کے اندر بھی آپ نے چیک کرنا ہے اس کی سب سے بہترین صفائی ہوتی ہے اس کو آپ پیپ لگا لیں پیپ لگا کے دوستو اس کو پیٹرول کھول لیں جو نالی میں اگر جو کچھ رہا ہے وہ سارا باہر کی طرف آ جائے گا یہ ابھی ہم اس کے نیوٹل وال پھٹ کر رہے ہیں دوستو یہ سب سے اکسان طریقہ ہے اس کو نیوٹل وال نیچے بٹھا کے یہ آپ فلوڈ تھوڑ سے اس کے اوپر رکھیں گے یہ اس کی پن لگ جائے گی دوستو یہ ابھی ہم پیپ لگا کے آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دوستو دیکھ رہے ہیں ابھی دوستو جس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر کرنے سے اگر پیٹرول اس کا روک رہا ہے پھر سمجھے آپ کا نیوٹل وال بالکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اگر اوپر کرنے سے آپ کا پیٹرول اسی طرح نیچے جا رہا ہے پھر اس کا نیوٹل وال آپ چینج کر لیں پھر انشاءاللہ آپ کا موٹر بائک کبھی بھی اور نہیں کرے گا ابھی ہم اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں اس کی جو پولی ہے نیچے والی یہ بھی دھول لیتے ہیں پیٹرول کے ساتھ یہ دوستو اسٹمبل بلکل صاف ہو چکی ہے یہ دونوں پیج ہم لگا چکے ہیں نیچے والی سریٹٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں سلیٹ لگانے کا دوستو یہ جو لمبی سائٹ ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے اس کٹ کی طرف رکھنی ہے یہ چھوٹا کٹ ہوتا ہے یہ ریز والی جسٹر کے ساتھ آتا ہے اگر آپ اولٹی ڈالیں گے اس میں سلیٹ پھاس جائے گی دوستو یہ سب سے آسان طریقہ تک کربیٹر کی صفائی کا اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ آپ گھر کے اندر خود بھی آسانی کے ساتھ اس کی صفائی کر سکتے ہیں اس کے اندر تین جیٹ ہوتے ہیں ایک نیوٹل وال ہوتا ہے سلو جیٹ ہوتا ہے مین جیٹ ہوتا ہے دوستو اس کے اندر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے سب سے پہلے یہ اس چیز کا ضرور خیار رکھیں جب بھی آپ پیٹرول اس کے اندر ڈالواتے ہیں پم سے ہمیشہ ادھر سے پیٹرول آپ آف کر لیں جب آف کریں گے اس کے اندر جو پیٹرول کی جو پریشر سے اوپر کچرا جاتا ہے وہ کربیٹر میں کبھی بھی نہیں آئے گا پھر اس کی وجہ سے آپ کو موٹر بائک کبھی بھی ابر نہیں کرے گا دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو آپ تک دینی تھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستو کو شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے پاس جل حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ